تقدیر خیر تقدیر شر اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو بندہ کے نفس اور خواہش اور مزاج کے موافق ہو ان کو تقدیر خیر اور جو فیصلے نفس خواہش مزاج کے خلاف ہو انہی تقدیر شر کہتے ہیں وگرنہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے اپنی ذات کے اعتبار سے خیر ہی ہوتے ہیں جب ہم تقدیر پر امان لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں تقدیر شر بھی مانتا ہوں تقدیر خیر بھی مانتا ہوں تقدیر خیر اور شر کا معنی یہ نہیں ہے کہ بعض تقدیر اچھی ہوتی ہیں بعض بری ہوتی ہیں بعض فیصلے اللہ کے اچھی ہوتے ہیں اور بعض بری ہوتے ہیں نہ ہرگز یہ نہیں تقدیر خیر و شر کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعض فیصلے جو بندے کی نفس اور خواہش کے موافق ہے تقدیر شر جو بندے کی نفس اور خواہش کے موافق نہیں مثلا ایک شخص کی شادی ہوتی ہے اب اس کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے اولاد ہو گئی اب یہ اولاد اللہ نے دی ہے لیکن اس پر بندہ بہت خوش ہے چھے ماہ بعد اس کو موت آ جاتی ہے اب یہ موت بھی اللہ نے دی ہے لیکن بندہ اس پر پریشان ہے تو جب اولاد ملی اس پر نفس کو خوشی تھی جب اولاد فوت ہوئی اب نفس کو تکلیف ہے مزاج کی خلاف ہے دکھ ہے تو وہ فیصلے جو انسان کی طبیعت کے موافق ہوں تقدیر خیر اور وہ فیصلے جو انسان کی طبیعت کے موافق نہ ہوں وہ ہے تقدیر شر ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ ہماری طبیعت کے موافق ہوں ہم تب بھی مانتے ہیں کہ صحیح ہے ہماری طبیعت کے موافق نہ ہوں ہم تب بھی مانتے ہیں صحیح ہے اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہے اللہ کا ہر فیصلہ خیر والا ہے لیکن ہمیں اس خیر کا علم نہیں ہوتا جس میں خیر ہے کیا بعض خیروں کا پتہ دنیا میں چل جاتا ہے اور بعض خیروں کا پتہ موت باتہ شر میں چل جائے گا سردی ہے بچے کو باپ روکتا ہے باہر مت جاؤ باہر کھیلنے کے لی جاتا ہے تو باپ اس کو ڈانٹ دیتا ہے بس اوقات کچھ پٹھائی بھی کر دیتا ہے اب یہ بچے کی طبیعت کے خلاف ہے لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوگا اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ فلاں بچہ سردی میں گیا بخار ہو گیا مجھے باپ نے روکا تو میں بچ گیا اب اگر والد مجھے نہ روکتا تو میں اس وقت بیمار ہوتا ہسپتال میں ہوتا آج فلاں اتنی مجھے بیماری لگ جاتی کہ شاید میں صحت مند بھی نہ ہوتا اب اس کو باپ کے فیصلے سمجھ آرہے نا میں ہی سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ ہماری طبیعت کے موافق ہو تب بھی بہتر ہے طبیعت کے موافق نہ ہو تب بھی بہتر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہر فیصلہ بہتر ہے لیکن جو طبیعت کے موافق ہو اسے تقدیر خیر کہتے ہیں جو طبیعت کے موافق نہ ہو اسے تقدیر شر کہتے ہیں